ڈریکٹر فانڈ نے سوئنگ کو یہ بتا دیا کہ ہاؤس گفٹنگ والا پراسس ٹھیک سے پورا نہیں ہوا اس کے علاوہ باقی تینوں پارٹنرز کو ایک ایک ہاؤس کی جگہ صرف پانچ لاکھ یو آن ہی ملے ہیں اس بات کو پائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے سوئنگ اس کا شکریہ دا کرتا ہے اور کیا تاہی کہ یہ میری اگلتی ہے کہ میں نے اس میٹر کو ٹھیک سے نہیں سمبھالا پلیز آپ اسے بتا دینا کہ میں نے اسے ڈینر کیلئے انوائٹ کیا ہے اور میں وہاں پہ سب کچھ ایکسپلین کر دوں گا پھر اس میٹنگ کے بعد وہ سیکریٹری لیانگ کو فون لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ رجسٹر ہوئے سارے ہاؤس کی لسٹ مجھے بھیجو سیکریٹری لیانگ نے بتایا کہ وہ سارے ڈاکیومنٹس تو لیو ہینڈل کر رہا ہے تو سوئی نے کہا کہ اسے بتا دو کہ وہ ساری فائل لے کے ابھی میری آفیس میں پہنچیں پھر وہ سوچ رہا تھا کہ آخر ایکزیکٹلی پرابلم کہاں پہ آئی ہے بھائی شنیو تو اتنا سمارٹ نہیں ہے اور جیان سولین کے پاس اتنے ہمت ہی نہیں ہے ڈیریکٹر فن کو اس کا ہاؤس مل گیا ہے تو پھر باقی تینوں کو اس کا ہاؤس کیوں نہیں ملا اسے بنوانے میں تو زیادہ پیسے نہیں لگے تھے لیکن اس کی مارکٹ پرائس ٹینڈ ملین سے بھی زیادہ تھی اگر ان دونوں کمینوں نے وہ ہاؤس بیج دیئے تو پھر ابھی اس کے پاس بہت سارے پیسے ہو گئے لیکن کیا سچ میں اس کے پاس ایسا کرنے کی ہمت آگئی لیو ان ڈاکیمنٹس کو لے کے وہاں پہنچ گیا اور کیا ہی رہا تھا کہ اگر اور کوئی کام نہیں ہے تو پھر میں چلتا ہوں پر اس کی پورا بولنے سے پہلے ہی سوئنگ جلدی سے گیا اور اس کے ہاتھ سے ڈاکیمنٹس چھین لیے اور گسے سے لیو کی اور دیکھا پھر اگلے دن بھی سوئنگ وئی سائی فائز دیکھ رہا تھا اس نے دیکھا کہ دو ہاؤس کی آنرشپ پچھلے میں نے ٹرانسور ہوئی ہے اور آخری والی کی تین دن پہلے وہ تینوں ہاؤس جسے وہ اپنے بزنس پارٹنرز کو گفٹ میں دینے والا تھا وہ اب کسی اور کی پراپٹی بن گئی ہے اور اس کے بدلے میں جیان سوئنگ کو ایک بھی پیسہ نہیں ملا سوئنگ بہت ہی گزہ تھا کہ میری پیٹ پیچھ ایسا کام کرنے والے کو مجھے ٹھونڈ نہیں ہوگا میرے ہاؤس بیچ کر پیسہ اپنی جھیب میں ڈال دیا اس نے سوئنگ کو فون لکھا کے کہا کہ ترنت ہی یہ کمپنی میں آؤ سوئنگ نے کہا کہ کیا ابھی ابھی تو میری کلاسز ہے پر سوئنگ نے پھر سے چلا کے اسے یہاں پہ آنے کے لیے کہا اس لیے سوئنگ یہاں پہ پہنچ گیا کہ بھائی آپ نے اتنا چلدی میں مجھے یہاں پہ کیوں بلایا سوئنگ اسے سے ٹیبل پہ ہاتھ مارتا ہے اور چلاتا ہے کہ خودی دیکھ لو اور بتاؤ کی کیا چل رہا ہے سوئنگ فائل دیکھ کے شوق دھتا کہ بھائی مجھے تو کوئی بھی کلو نہیں ہے سوئنگ نے اسے ایک سلاپ لگایا کہ تمہیں کوئی بھی کلو نہیں ہے اگر تمہیں کچھ بھی نہیں پتا تو پھر تم گئے کیونکہ یہ کام پہلے منت تمہارے ہاتھوں میں سوپا تھا خودی دیکھ لو کہ تم نے کتنی بڑی گربر کر دی ہے تین ہاؤس ایسے گائب ہو گئے اور پیسہ کسی اور کی پاکٹ میں چلا گیا کیا تم نے اور بھائی شنیو نے مل کے میری پیٹھ پیچھے یہ کانڈ کیا ہے سولین کہتا ہے اس وقت آپ نے ہی تو یوں بھائی سے کہا تھا کہ وہ یہ کام سنبھالے اور اس نے بتا دیا کہ اس نے اور بھائی شنیو نے مل کے مسٹر فن کو اس کا ہاؤس دے دیا تھا پھر اس کی بعد بھائی شنیو نے اسے کہا تھا کہ یہ کام تو بہت ہی سمپل ہے میں اکیلا ہی یہ سنبھال لوں گا پر سوئنگ جلاتا ہے کہ اس وقت میں نے اسے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا اس وقت میں بہت زیادہ بزی تھا کہ اس کی ایسی بکواس سنوں تمہیں ایک سمپل سا کام دیا تھا وہ بھی تم پرانی کر پائے سولین بتاتا ہے کہ وہ بھائی شنیو کے ساتھ ڈریکٹر زہاو سے ملنے گیا تھا اور وہاں پہ وہ ڈریکٹر زہاو کے باقی بزنس پارٹنر سے بھی ملا تھا وہ لوگ ہاؤس گفٹنگ پراسس کے بارے میں بات کر رہی تھے